اکثر خواتین کا یہ سوال ہوتا ہے کہ دودھ پینے کا صحیح وقت کیا ہے اور کیا رات میں پی کر سونا فائدہ مند ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بہت سے لوگوں کی بچپن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رات کو دودھ پی کر سوتے ہیں لیکن کیا تیس سال کی عمر کے بعد بھی آپ کی یہ عادت برقرار ہے تو جانئے اس سے آپ کی صحت پر کیا اثر پار سکتا ہے تیس سال سے زیادہ عمر کے اکثر لوگ لیکٹس انزائم کی کمی کی وجہ سے دودھ برداشت نہیں کر پاتے اگرچہ ہڈیوں کی صحت کے لیے دودھ کا استعمال ضروری ہے کیونکہ یہ پروٹین کے سب سے اہم ذرائع میں سے ایک ہے لیکن اس کے فائد کو جذب کرنے کے لیے استعمال کا وقت بہت اہم ہے کلفورنیا کے ایک ماہر ڈکٹر جو کہ میدے کے سپیشلسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ سونے سے پہلے کسی شخص کو دودھ کیوں نہیں پینا چاہیے ایک مختصر کلیپ میں انہوں نے کہا کہ تیس سال سے زیادہ عمر کے لوگ لیکٹس انزائم کی کمی کی وجہ سے اسے برداشت نہیں کر پاتے انہوں نے نشان دہی کی کہ بچوں کے جسم میں لیکٹس انزائم موجود ہوتا ہے جو انہیں دودھ کو آسانی سے حضم کرنے میں مدد کرتا ہے تاہم پانچ سال سے اوپر کی عمر سے جسم میں لیکٹس کی پیداوار میں کمی آتی جاتی ہے تقریباً تیس سال کی عمر میں لیکٹس کی پیداوار سفر ہوتی ہے اور اس میں موجود بیکٹیریا بدحضمی کا سبب بن سکتے ہیں اسی لئے کسی شخص کو رات کو سونے سے پہلے دودھ نہیں پینا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو حازمے کے مسائل نہ بھی ہو تو سونے سے پہلے دودھ نہ پیئے کیونکہ اس سے بیماری آپ کے پیڑ کی چربی کے گرد گھومے گی اگر آپ دودھ پینا چاہتے ہیں تو سونے سے دو سے تین گھنٹے پہلے پی لیں نہ کہ سونے سے پہلے دودھ میں ایسے گزائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو ہڈیوں کی صحت دل کی صحت اور کینسر کے خطرے کو کام کرنے کے لیے ضروری ہے اگر کسی شخص میں دودھ کی برداشت کم نہ ہو تو سونے سے چند گھنٹے قبل ایک گلاس پینا سونے سے پہلے پینے سے زیادہ فائد کا حامل ہے سونے سے پہلے پینا چاہتے ہیں